اسلام علیکم کہ آپ کو فطرت اور عادت کے فرق کا معلوم ہے کہ what is the difference between فطرہ and habit habit اور نیچر میں فرق کیا ہے عام چور پر جو فطرت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار کہتے ہیں نوملی کہ یار یہ فلانے بندے کی فطرت ہو گئی ہے وہ فطرت ہے فطرت ہی اس کی ایسی ہے نیچر ہی اس کی ایسی ہے تو وہ ایسے کرتا ہے فطرت کو اصل میں سمجھ لیجئے کہ بیسیکلی نیچر ہوتی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات جو ہے وہ اس کائنات میں دنیا میں پیدا کی ہیں اور ان میں سے ظاہر ہے کہ انسان بھی ہے اور انسان کو کچھ فطری تقاضے عطا کی ہیں فطری تقاضوں میں انسان کے ایموشنز آ جاتے ہیں ایموشنز میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پیار کرنا محبت کرنا پھر اس کے بعد غصہ کرنا پھر اگر کسی چیز سے ہاتھ جلد ہے اور اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ فوراں انسان جو ہے خوف کا جو ایموشن ہے ڈر جانا اس سارے کے سارے فطری تقاضے یہ فطرت ہے انسان کی فطری تقاضے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان چیزوں کو کبھی بھی چینج نہیں کیا جا سکتا مطلب ایک ایموشنز کو آپ یا تو رائیڈ نہیں کر سکتے یا ایک ایموشن کو بلکل ختم نہیں کر سکتے تو جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضے عطا کی ہیں وہ فطری جبلتیں جو عطا کی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کی فطرت میں شامل ہیں اس کو انسان کی فطرت کہا جاتا ہے اب آ جائیں عادت کی طرف عادت اصل میں ہوتی کیا ہے عادت بسیکلی کسی بھی فطری تقاضے کو یا کسی بھی ایموشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے طریقے کو جو ہے یا اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ ایموشن کو ایک ذریعے کے ساتھ ایگزیکیوٹ کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کی عادت بن جائے گی مثال کے طور پر آپ غصہ کرتے ہیں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ غصے میں بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں ہی دردر توڑتے ہیں پھیکتے ہیں اور زور زور سے چلاتے ہیں اس طرح کے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہو حالانکہ فطری ایموشن ہی کیا ہے غصہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ غصے میں کچھ لوگ چیختیں چلاتے ہیں چیزیں توڑتے ہیں اور کچھ لوگ بلکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں سکون کرتے ہیں اور سکون کرنے کے بعد جو ہے وہ جب ان کا غصہ اتر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے باقی کے کام کرتے ہیں مطلب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایموشن ایک ہی ہے لیکن اس کے پیٹرن میں نے آپ کو دو بتا دیئے اب ہوا کیا ہے کہ جس شخص نے چیزیں غصے میں اٹھا کر پھیکنا شروع کی توڑنا شروع کی یا چیخنا چلانا شروع کی اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ جو عادت ہے یا یہ جو پیٹرن ہے یا تو کسی سے بچپن میں لیا ہے یا کسی بڑے سے لیا ہے یا خود سے اس نے جو ہے وہ چیز کو اڈاپٹ کیا ہے اور وہ اڈاپٹ کرنے کے بعد جب بھی اس کو غصہ آتا ہے تو بالکل سیم پیٹرن کے ذریعے سے ہی اس چیز کو وہ ایکزیکیوٹ کرتا ہے مطلب اس غصے کو اسی طریقے سے نکالتا ہے تو وہ اس کی عادت بن چکی ہے اب جب وہ عادت بہت پکی ہو جاتی ہے کہ وہ روٹین میٹر میں آ جاتی ہے اس کی روٹین بن جاتی ہے تو that is called فطرہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فطرت بن گیا حالانکہ وہ فطرت نہیں ہے انسان کی نیچر اصل میں انسان کی وہی ایموشنز ہے جو اللہ تعالی نے اس کے اندر رکھ دی ہیں اب ان چیزوں کی ایکزیکیوٹ کرنا اور بار بار ریپیٹیشن کے تھا اس چیز کو اپنی عادتوں کا حصہ بنا لینا ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے تو مطلب فطرت اور عادت کا فرق یہی ہے کہ آپ اپنی عادتیں جو ہے اپنی فطرت کو ایگزیکیوٹ کر کے فطری ایموشنز کو ایگزیکیوٹ کر کے مختلف پیٹرن کے ساتھ اپنی عادتیں ڈیولپ کرتے ہیں اب عادتیں بدلی بھی جا سکتی ہیں بہت ساری عادتیں بڑی پکی ہو جاتی ہیں لیکن اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں جو عادتیں پکی ہو جاتی ہیں آپ اس کو ایڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں لائک کہ کسی شخص کو کسی کی شکل دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے تو اس بندے میں کوئی فالٹ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے اندر کوئی ایسا ایموشن ٹریگر ہو گیا ہو اس کی شکل دیکھنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے اندر ایک جو عادت بنا لی ہے یا روٹین جو بنا لی ہے کہ جب بھی اس کو دیکھتا ہے اس کی جو ہے وہ اس کا ایٹیٹوڈ اس کی جانب سے خراب ہو جاتا ہے اس کی جانب سے خراب ہو جاتا ہے اس کی شکل دیکھنے کے ساتھ اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیا آپ عام زبان میں اس کو فطری habit کہہ سکتے ہیں جس کو فطرت کہا جاتا ہے حالانکہ یہ فطرت نہیں ہے تو عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ لیکن اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ سب سے پہلے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جو عادت ہے کونسی غلط ہے اور کونسی صحیح ہے تو جب آپ کو یہ محلوم ہو تو پھر انشاءاللہ آپ اس کے حوالے سے ویز بھی جو ہے وہ پالیں گے کہ اس عادت کو بدلا کیسے جائے امید ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو بات پہنے کی ہیں وہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوں گی اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کی جائے گا جزاک اللہ خیر